تمہارا حمدان بھائی سے کوئی رابطہ ہوا ہے تمہیں کچھ اندازہ ہوئی ہے رضا تم کہہ کیا رہا ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے سکون برامی کی نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں رضا اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور وہ حمدان کے پاس چاہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اینہ کو چھوڑ دے تاکہ وہ اینہ سے شادی کر لے اور اپنی سارے غلطیاں صدھار لے یہ بات سنتے ہی حمدان رضا سے کہتا ہے کہ تم ہوش میں تو ہو رضا کہتا ہے کہ میں نے اینہ کو بہت دکھ دیا ہے اور میں اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں تم اسے چھوڑ دو رضا جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں شانزے کو یہ بتائے گا کہ حمدان اینہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائے گا رضا کہتا ہے کہ میں نے حمدان سے بات کر لی ہے شانزے کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا کہ حمدان اگر اینہ کو چھوڑ دے گا تو وہ ایک دفعہ پھر سے حمدان سے اپنا رشتہ آگے بڑھا سکتی ہے اور اس سے شادی بھی کر سکتی ہے جب اینہ اپنے گھر جائے گی اور وہ وہاں وہ تصفیر دکھے گی جس میں وہ رضا کے ساتھ تھی وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی اسے اپنی محبت پر شنمندگی ہوگی جب آئیما اسے یہ پوچھے گی کہ حمدان اسے لینے آئے گا تو تب وہ آئیما کو بتائے گی کہ اس کا اور حمدان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اینہ کو جو کاغذات حمدان نے دیئے تھے جس کی بیس پر اینہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حمدان نے اسے ڈیواز دے دی ہے مگر اینہ نے تو وہ کاغذات کھول کر ہی نہیں دیکھے تھے وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ حمدان اسے ڈیواز کر چکا ہے حمدان تو رضا کی باتیں سن کر شدید غصے میں آ جائے گا اور تب ہی وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ اینہ کو نہیں چھوڑے گا تب ہی وہ اینہ کے گھر جا کر اینہ کو واپس لے آئے گا میڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ